شبہ محراج مجھے تو پتہ نہیں شبہ محراج کب آئی کب گزر گئی لوگوں نے کہا آج آپ نے محراج پہ بیان نہیں کیا میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آج شبہ محراج ہے کیونکہ یہ کوئی تاریخ ستائیس رجب شبہ محراج ہے ہی نہیں اور اسپیشلی ستائیسویں رجب کو محراج کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس میں ان کا اپنا اتنا قصور نہیں ہے وہ جس مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ہاں یہی نورم ہے وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ہاں اگر آپ فتاوجات کو کھنگا لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شبہ محراج کی تاریخ اور ماہ کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے مکی دور کا لیکن اب یہ اگزیکلی کب ہوا اس کے بارے میں چونکہ مختلف ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں بعض علماء جو ہے وہ ربی الاول کے قائل ہیں بعض ربی الاخر کے قائل ہیں بعض رجب کے بعض شوال کے بعض رمضان کے تو چونکہ مختلف جو ہے وہ یہی معاملات ہیں اور زیادہ مشہور ستائیس رجب ہے تو انہوں نے ان سمام تفصیلات میں جانے کے بجائے ایک موقف آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا کہ بھئی یہ جو ہے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ہے ہی نہیں مجھے تو خبر ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملہ کب ہوا اچھا اب اس میں جو مختلف اقوال آتے ہیں دس کے قریب اقوال آتے ہیں میں آپ کے سامنے سنی حضرات کی رائے بھی رکھوں گا پہلے میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھ دوں کہ جس کی وجہ سے یہ اشکال کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ اقوال کیا ہیں کہ میراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی ایک قول یہ ہے میراج ہجرت سے آٹھ ماہ پہلے ہوئی ایک قول یہ ہے میراج ہجرت سے چھے ماہ پہلے ہوئی ایک قول یہ ہے ہجرت سے گیارہ ماہ پہلے ہوئی ہجرت سے ایک سال اور دو ماہ قبل ہوئی یعنی چودہ ماہ فورٹین منٹس تو آپ میں سے وہ لوگ جو ماہ نہیں سمجھتے ماہ کا مطلب مہینہ یعنی کہ منت اچھا ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال اور تین مہینے پہلے یعنی کہ ففٹین منٹس پندرہ مہینے پہلے ہجرت سے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے ایک سال پانچ ماہ پہلے یعنی سترہ مہینے پہلے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے تین سال پہلے ایک قول یہ ہے کہ واقعہ میراج ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوا اور ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بیست سے پہلے ہوا لیکن یہ قول جو ہے شاد ہے تسلیم نہیں کیا جاتا اچھا ماہ کا جہاں تک تعیون ہے مہینے کا تو اس میں بھی اختلاف ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا باز نے کا ربی الاول باز نے ربی الاخر یعنی ربی الثانی باز نے رجب باز نے رمضان باز نے شوال تو یہ پانچ اقوال ہو گئے رات کے تعیون میں بھی یہی ہے کہ یہ کچھ علماء کے نزدیک جمعہ ہے کچھ کے نزدیک ہفتہ ہے کچھ کے نزدیک پیر ہے تو یہ تین اقوال ہو گئے تاریخ کے متعلق بھی باز کے نزدیک سترہ ربی الاول ہے باز ستائیس ربی الاول کہتے ہیں باز انتیس رمضان کہتے ہیں باز ستائیس ربی الثانی کہتے ہیں اور پھر ان اقوال کو بعض لوگوں نے جمع بھی کیا ہے اور پھر بعض ستائیس رجب کہتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کے اوپر چونکہ مختلف اقوال آتے ہیں اور مختلف تفصیلات آتی ہیں اس لیے یہ ان کا اس طرف رجحان چلا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اس کو انکار ہی کر دو کہ یہ پتہ ہی نہیں نا ہمیں خبر ہی کوئی نہیں تو اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں جو سنی حضرات کے ہاں ہیں کہ دیکھیں میراج کی تاریخ کے بارے میں راجح قول یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی اور یہ دو شمبہ کا جو ہے یہ دن تھا اور یہ گیارویں سال تھا اور اس کے اندر پھر علماء کے جو اقوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے اب یہ جو دس اقوال سال کے مطابق میں نے آپ متعلق آپ کے سامنے رکھے ہیں تو علماء سیرت کے ہاں یہ موجود ہیں لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو سحی البخاری کی چوٹی کی شرعہ ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اور بیعت اقبہ سے پہلے میراج ہوئی اگر اس بات کو ترجیح دی جائے تو میراج نبوت کے دسویں سال کے بعد ہوئی اور گیارہ نوی میں سفر طائف سے واپسی کے بعد ہوئی میراج کی تاریخ دن اور مہینے میں بہت زیادہ اختلاف ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ میراج نزول وحی کے بعد ہوا اور ہجرت سے پہلے ہوا اور مکہ معظمہ میں ہوا اور ابن قطعبہ دنوری جو متوفی ہیں 267 ہجری کے اور ابن عبدالبر جو متوفی ہیں 463 ہجری کے اور امام رافعی اور امام نووی انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے کہ واقعہ میراج رجب کے مہینے میں ہوا اور محدس عبدالغنی مقدسی نے رجب کی 27 بھی متعین کر دی کہ 27 بھی تاریخ دی اور علامہ زرقانی نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے اور بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہی سب سے زیادہ قوی روایت ہے سو شرح زرقانی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 355 سے 358 اس پر بڑی بحث ہوئی ہے تو جمہور علماء کا اس میں یہی موقف ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں 27 تاریخ کو ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو کتاب سے بھی حوالہ دے دیا ہے سو دا بوٹم لائن از کہ واقعہ میراج قرآن و حدیث کی سریح نصوص سے ثابت ہے یہ واقعہ کب پیش آیا اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کوئی ازم ایسی نہیں ہے نا سب کا کنسنسز ہو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں واقعہ میراج کی تاریخ کے حوالے سے دس اقوال نقل کی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے سیرت نگاروں کا عام رجحان یہ ہے کہ حجرت سے ایک سال یا ڈیڑھ سال پہلے پیر کے دن رجب کی ستائیسویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کرائی گئی اور ابن قطعبہ امام رافعی امام نووی عبدالغنی مقدسی اور علامہ ذرقانی سمیت کثیر علماء اور محدثین نے اسی تاریخ کو قبول کیا ہے تو ہمارے نزدیک یہی راجح قول ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یاد رکھیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ہی سوال کے جواب میں بنائی جا رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ پھر آ کر جو ہے الٹے سیدھے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے اور آپ لوگوں کی ویڈیوز کو کٹ کے ان کی کلپس بنا کے اور اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کسی کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ کسی کے نام پہ کوئی مشہور ہونا ہے چھوٹے دماغ ہی کر سکتے ہیں جو سوالات آتے ہیں جو لوگوں کی دماغوں میں الجھنے ہوتی ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے تو لوگ یہ کلپس شیئر کرتے ہیں تو اس لئے انکلوٹ کر کے جواب دیا جاتا ہے تو پلیس اپنے سوچ کو ذرا صحیح رکھیں